میچ جتا کر بھی کیوں نہ خوش نظر آئے کیا اللہ بات کریں اس میچ کے انڈیا ورسس اوشیلیا ورلڈ کپ کا اپنا پہلا مقابلہ کھیلتے ہوئے جس میں اوشیلیا نے ٹوز جت کر کیا تھا بیٹنگ کا فیصلہ اوشیلیا نے ایک سو ننانوے رن بناتے ہوئے اپنی دس وکٹی گوا بیٹھی اور جب ٹیم انڈیا کو دو سو رنوں کا ٹارگٹ ملا تھے انڈیا کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے آئے روحیش شرما اور اشان کشن ان دونوں کی بات کریں تو اشان کشن نے اپنی پہلی بول پر ڈک آؤٹ ہو کے چلے گئے اور روحیش شرما کی بات کے روحیش شرما نے پانچ بول کھیل کے چھتی بول پر ڈک آؤٹ ہو کے چلے گئے ان دونوں نے شننے پہ اپنی وکٹ گوا بیٹھی اور تیسرے نمبر پہ ورات کولی یا ورات کولی کو زرکریش بڑا رہے وہ شرش ہے ایر آ کریش پہ شرش ایر میں صرف دو بول کھیل آؤٹ ہو کے چلے گئے لیکن اس کے بعد کیل راہول اور ورات کولی نے ٹیم انڈیا کی نیا پار لگائی وہیں بات کرے کیل راہول اور ورات کولی تو ورات کولی نے ایک سو سولہ بول کھیلتے ہوئے ٹی فائب رنوں کی پاری کھیلی وہیں جب بات کرے کیل راہول کی تو کیل راہول نے ایک سو پندرہ بول کھیلتے ہوئے نائنٹی سیون رنوں کی پاری کھیلی لیکن میچ جدا کر بھی کیوں ناخوش نظر آئے کیل راہول بات کرے اس میچ کی جس میں ٹیم انڈیا کو صرف چھے رن چاہیے تھا اس وقت کیل راہول نائنٹی ون رنوں پہ کھیل لے تھے کیل راہول چاہتے تھے اپنے میچ جیتنا پلس ہوئی چاہتے تھے اپنے سنچری پوری کرنا کیل راہول جب چوکہ لگانے کے لئے گئے تو وہ بول چھککہ ہو گئی اور اسی وجہ سے کیل راہول کی سنچری پوری نہیں ہو پائی کیونکہ کیل راہول چاہتے تھے پہلے چوکہ لگانا اس کے بعد چھککہ لگا کر اپنی سنچری بھی پوری کرنا اور ٹیم انڈیا کو میچ جتانا لیکن ٹیم انڈیا میچ تو جیت گئے لیکن کیل راہول کی سنچری پوری نہیں ہو پائی تو کیل راہول کی شاندار ایننگ کے لئے اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بولے اور آپ اگر کرکٹ فائکٹ 2.7 پہ نئے کرکٹ فائکٹ 2.7 کو سبسکرائب جرور کر رہے کیونکہ کرکٹ کی کوئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملتی ہے کرکٹ فائکٹ 2.7 پہ تو جب تک کے لئے تنا ہے ملتے کے نئے ویڈیو میں نئے اپڈیٹ کے ساتھ